چوبیس گھنٹے کی زندگی میں بھائیو جھوٹ خاص طور پر زندگی سے ہم نکال دیں جھوٹ نہ بولیں اور ایک کسی کو دھوکہ نہ دیں میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا دو نہیں کر سکتا ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا تم جھوٹ نہ بولیں دھوکہ نہ دیں ظلم نہ کریں زیادتی نہ کریں ظلم و زیادتی سے اللہ کا غضب حرکت میں آ جاتا ہے میرے نبی نے فرما جس نے کسی غیر مسلم کو بھی دکھ پہنچایا تو اس نے مجھے دکھ پہنچایا میرے نبی نے تو اپنے ساتھ رہنے غیر مسلموں کے ساتھ اتنی رحمت للعالمینی کا ثبوت دیا ہم ان کے برطن بھی الگ کرتے ہیں وہ برطن کو حل لگا دیں ہم کہ دھو برطن دھوکے لاؤ اتنی نفرت کا اظہار بھائیو محبت سے رہے ہیں اپنے کاروبار میں ہو سچ بولو صحیح تولو وعدہ خلافی نہ کرو وعدے سے پھرو مت کسی کو دھوکہ نہ دو کسی کو فراد نہ کرو بازار کا دین سچائی ہے صحیح تولنا ہے اور دھوکہ نہ دینا ہے گھر کا دین ماں باپ زندہ ہیں ان کے پیر دھولو ان کی دعائیں لے لو گھر والے ہو اپنی بیوی سے حسن سلوک کرو گالی دینا تانے دینا تنز بولیاں اپنے گھروں کو آگنا لگاؤ امارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے ماں باپ کو اپنا مقام دو بیوی کو اپنا مقام دو ہمارا سسرالی معاشرہ ظالم ہے درد سے کہہ رہا ہوں ظالم ہے ہمارا سسرالی معاشرہ ظالم ہے چاہے دیندار کہلاتے ہوں چاہے دنیا دار کہلاتے ہوں چاہے پڑھے لکھے کہلاتے ہوں چاہے انپڑھ کہلاتے ہوں ظلم ہے میں کہاں سے اس کی تعویل کروں اگر ماں باپ کی طرف سے زیادتی ہے اپنی بیوی کو بچاؤ اور کہیں بیویاں ایسی زوردار ہیں کہ وہ گھر کو آگ لگانے پر آئی ہوتی ہیں اگر بیوی زیادتی کرے تو ماں باپ کو بچاؤ یہ تمہارا کام بیچ میں ایک پل بننا ہے دونوں رشتوں کو جوڑنا ہے جس طرف بہنوں کی طرف سے زیادتی ہے بیوی کو بچاؤ بیوی کی طرف سے اپنے دوسرے رشتوں کو بچاؤ ہم اس میں افرات ہوتا ہے یعنی کمی زیادتی کا شکار ہے کچھ ماں باپ کے پریشر میں بیویوں پر ظلم اٹھا دیتا اور کچھ بیویوں کے پریشر میں ماں باپ کو ظلیل کر دیتے ہیں یہ دونوں انسانیت سے دور کی چیزیں ہیں بھائیو اپنے نبی کی زندگی پڑھو اللہ میرے نبی کی ایک حدیث سناؤں میرے نبی نے فرمای یہ جو میرے مدینے والے لوگ ہیں یہ بڑے اچھے ہیں ان کے گھر میں جب کسی کی ڈولی اترے نا تو اسے یوں لگتا جیسے میں اپنے ماں باپ کے گھر ہی آگئی چند دن پہلے میں نے حدیث پڑھی تو مجھے بڑا مزا ہے کہ میرا تو مستقل مضمون ہے بیان کرتے رہتا ہوں آپ نے فرمایا کہ یہ جو میرے انسار ہیں مدینے والے